دوستو یہ بات تو آپ نے جانتی ہو کہ بولی ووڈ کے رومانس کے اصلی بادسہ یعنی کہ کنگ خان شارو خان کی آنے والی سنامی یعنی کہ بھئیہ پتھان کا ٹیجر کل جاری کیا جا چکا ہے ہر ایک سوچل میڈیا پلیٹ فارم پر اس بات کی جانکاری کے ذات کہ بھئیہ اس سنامی کا مزہ آپ کب لے سکتے ہو سینیما گھر میں یعنی کہ بھئیہ پتھان کے ٹیجر کے ساتھ یہ بات پکی کر دی گئی کہ بھائی جو ریلیس ڈیٹ اس فلم کو لے کر فائنل کیا گیا تھا یہ فلم اسی ڈیٹ پر ریلیس ہوگی یعنی کہ بھئیہ پچیس جنوری کو دو ہزار تیس میں اور بھئیہ اس ٹیجر کے ساتھ یہ جانکاری بھی امنوں کے سامنے آ گئی کہ بھئیہ یہ فلم پین انڈیا کے تحت ریلیس کی جائے گی تین لینگوزوں میں یعنی کہ بھئیہ ہندی تامل اور تیلگو اور بھائی اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہیں بھئیہ ان تینوں لینگوزوں کے مادم سے کل اس فلم کے ٹیجر کو جاری کیا گیا ہر ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اور بھائی جیسے ہی پتھان کا ٹیجر شارو خان کے جنم دن پر ہم لوگوں کے سامنے آیا کہ بھائی یہ ٹیجر آگ کی طرح فیلنے لگا ہر ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اور بھائی اس ٹیجر کو جس طرح کا سپورٹ مل رہا تھا بھائیہ یوٹیوب کے پلیٹ فارم پہ اس کو دیکھنے کے بعد تو ایسا لگ رہا تھا کہ بھائیہ یہ جو تپان ہے یہ جو جل جلا ہے یہ جو سنامی ہے یہ ایسے بڑے بڑے ریکارڈ اپنے نام کرے گی جس کو توڑنا بھائیہ انڈین فلم انڈسٹری کے بڑے بڑے دگجوں کے لیے ایک دور کی گوٹی ہوگی تو کیا ایسا ہوا ہے کیونکہ بھائیہ جو ریپورٹ ابھی میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں وہ تھوڑا سا گھبرانے والا تھوڑا سا درانے والا اور تھوڑا سا سوچنے والا ہے میرے بھائی کی ایسا اس فلم کے ساتھ کیوں ہوا تو بھائی چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھی شارو خان کی آنے والے سنامی یعنی بھی آپ پتھان کو چوبیس گھنٹوں میں اب تک کیسا سپورٹ ملا ہے یوٹیوب کے پلیٹ فارم پہ ہیلو فرنڈز میں ہوں نرندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیو جنگسن میں تو دوستو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ کل شارو خان کا جنم دن تھا اور بھائی انہی کے جنم دن کو دھیان میں رکھتے ہوئے کل پتھان کے ٹیجر کو جاری کیا گیا ہر ایک سوسل میڈیا پلیٹ فارم پہ اور بھائی یہ ٹیجر اتنا ساندھار اتنا لازواب اتنا بہترین اتنا زبردست ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک بات جرور کہنا چاہوں گا کہ بھائی اس فلم میں اگر کوئی کمی خوجنے بیٹھے تو بھائیہ وہ کمی تو بھائیہ اس ٹیجر کے مادم سے نہیں نکال سکتا یعنی کہ ٹیجر اتنا کسا ہوا ہے اتنا بہترین اتنا زبردست ہے کہ اس کو آپ جتنی بار دیکھو اتنی بار اس ٹیجر کو دیکھنے کا آپ کو من کرے گا میرے بھائی یعنی کہ آپ من نہیں بھرے گا لیکن بھائیہ اتنی بہترین ٹیجر کو اگر یوٹیوب کے پلیٹ فارم پر کم سپورٹ ملے تو سوال تو اٹھتا ہے نا میرے بھائی یعنی کہ بھائیہ کم سے کم ہم یہ امید تو لگا سکتے تھے کہ بھائیہ چاویس گھنٹوں میں اس ٹیجر کو کم سے کم چاویس ملین ویوز ملنے چاہیے تھے ہندی لینگویز کے مادم سے کیونکہ بھائی شارو خان نے اس فلم کو سینیما گھروں میں لانے سے پہلے چار سال کا گیپ لیا ہے میرے بھائیہ یعنی کہ بھائیہ انہوں نے اپنی آخری فلم جو دی تھی سینیما گھروں میں وہ دی تھی دوہزار اٹھارہ میں اکیس دسمبر کو اس کے بعد ان کی کوئی بھی فلم سینیما گھروں مرلیز نہیں ہوئی اور اس کے بعد سے شارو خان اپنی آنے والی اس فلم کے لیے تیاریہ کرتے رہے کرتے رہے اور بہت ہی زبردست لیبل پر اس فلم کو بنانے کے بعد وہ سینیما گھروں میں لے کر آ رہے بھائیہ پچیس جنوری کو دوہزار تیس میں اگر بھائیہ ان کے سٹیجر کو کتنا سپورٹ ملتا ہے یوٹیوب کے پلیٹفارم پہ تو بھائی وہ آنکڑا ہے کیول سیونٹین ملین کا یعنی بھائیہ سترہ ملین ویوز اس کو ملے ہیں یوٹیوب کے پلیٹفارم پہ ابھی تک یعنی بھائیہ چوبیس گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے میرے بھائی اور بھائیہ وہ آنکڑا کتنا ہے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں تو بھائیہ وہ آنکڑا ہے ون کروڑ سیونٹی سکس لیک ٹونٹی فائٹ ٹاؤزن سیون ہنڈڈ سیونٹی ٹو یعنی جب تک یہ آنکڑے میں نے ہم لوگوں کے لیے لکھے تھے تب تک کا یہ یعنی بھائیہ ویوز کاؤنٹنگ ہے اس پلم کے ٹیجر کا اس کے بعد اگر لوگ بات کرے بھیا اس ٹیجر کو کتنا لائک ملا ہے ہندی لینگویز کے مادم سے تو بھائی یہ آنکڑا ساندار ہے میرے بھائی یعنی بھائیہ 1.1 ملین لائک تو بھائیہ اس ٹیجر کو مل چکے ہیں یوٹیوب کے پلیٹفارم پہ ہندی لینگویز کے مادم سے اور وہی پہ اگر لوگ بات کرے بھیا کمنٹ والے سیکشن کی تو بھائیہ ہندی لینگویز کے مادم سے اس پلم کے ٹیجر کو جو کمنٹ ملا ہے درشکوں کے دوارہ وہ آنکڑا ہے 1.7273 کا یعنی بھائی جو امیدیں اس پلم کے ٹیجر کے ساتھ ہمیں تھی کہ بھائیہ یہ ٹیجر جیسے ہی یوٹیوب کے پلیٹفارم پہ آئے گا کہ بھائیہ یہ ٹیجر تہلکہ مچا دے گا جل جلالا دے گا بھائیہ ایسا ہوا نہیں ہے یعنی بھائیہ ہم نے کم سے کم اس ٹیجر سے یہ امید تو رکھ سکتے تھے کہ بھائی 100 ملین نہیں تو کم سے کم 50 ملین کا تو آنکڑا اس کو چھونا چاہیے تھا ہندی لینگویز کے مادم سے کیونکہ بھی یہ حال فلال کے دنوں میں ساؤتھ انڈرسٹری کی طرف سے جو پین انڈیا موویز ہم لوں کے سامنے آ رہی ہے ان کو بھی یہ اتنا زبردست سپورٹ ملنا پورے انڈیا سے اس کو دیکھنے کے بعد تو یہ امید ہم لوں شارو خان کی آنے والی اس ٹیجر سے ہم لوں لگا سکتے تھے لیکن بھائی یہ ٹیجر جو ہے ان امیدوں پر کھڑی نہیں اتری اور بھائی یہی آنکڑے چوکانے والے ہیں ڈرانے والے ہیں اور آپ کو سوچنے پر مجبور کرنے والے ہیں کہ بھائیہ کیا شارو خان کی آنے والی اس ٹیجر کو بھی درشکوں کا سپورٹ نہیں مل پا رہا ہے جبکہ بھائیہ اس ٹیجر کو پورے انڈیا سے پوزیٹیو ریسپونس دیا جا رہا ہے ہر ایک سوچل میڈیا پلیٹ فارم کے مادم سے یعنی بھائیہ اس ٹیجر کو دیجنے بھی دیکھا بھائیہ وہ اس کی تاریف ہی کرتا رہا اور بھائی اس کے جتنے بھی ریویو زملوں کے سامنے آئے وہ بہت ہی ساندار زبردست بہترین کہتے ہیں بھائیہ میرے بھائیہ یعنی بھائیہ کسی نے بھی اس ٹیجر کی برائی نہیں کی ہر کوئی یہی بولتا نظر آئے کہ بھائیہ اپنے کرسی کی پیٹی باندھ لو تو مجھے نہیں دکھا لیکن بھائیہ ٹیجر میں کوئی کمی نہیں ہے یہ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس وقت جو ہے بولیوڈ کے لیے ہوا ہی بدلا ہوا ہے بھائی آڈینس کے بیچ میں اس کے بعد بھائیہ اس ٹیجر کو دو لینگویزوں کو اماندھم سے رلیٹ کیا گیا تھا یعنی بھائی اس ٹیجر کو تمیل اور تیلگو لینگویز کے ماندھم سے بھی لانچ کیا گیا تو بھائیہ تمیل لینگویز میں اس ٹیجر کو اب تک کتنے ویوز ملے ہیں تو بھائی یہ آنکڑا تو بہت ہی چوکانے والا ہے بھائی ساؤت کی فلموں کو بولیوڈ کے آڈینس کے دورہ جس طرح کا سپورٹ دیا جارہا ہے یعنی بھائیہ اس بار بولیوڈ کے فلم کو ساؤت کی آڈینس اس طرح کا سپورٹ نہیں دے رہی ہے جو کہ بھائیہ بہت ہی گلت بات ہے تو بھائیہ تمیل لینگویز میں اس ٹیجر کو اب تک 4,80,315 ویوز ہی ملے میرے بھائی یہ چوکانے والا آکڑا ہے میرے بھائی مطلق ہی ہماری فلموں سے تمیل کے درشکوں کو کوئی امید نہیں ہے میرے بھائی تب ہی تو اتنا کم ویوز اس ساندار ٹیجر کو مل رہا ہے تمیل لینگویز میں اور بھائی اگر میں بات کروں لائک والے سیکشن کی تو بھائیہ تمیل لینگویز میں اس ٹیجر کو کیوں 35,000 لائک ہی ملے ہیں میرے بھائی اور کمیٹ کے بات کریں تو بھائیہ وہ آکڑا ہے 1479 اور بھائیہ کچھ کچھ ایسا ہی آکڑا تیلگو لینگویز کے مادیم سے بھی ملا ہے میرے بھائی پتھان کے اس ٹیجر کو یعنی کہ بھائیہ یہاں پر تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائیہ تیلگو لینگویز میں تو بھی یہ ٹیجر کو تھوڑا سا اچھا شپٹ ملا اور بہت جلدی ہی تیلگو لینگویز میں یہ ٹیجر جو ہے وہ 1 ملین کا آکڑا چھو لے گی چھو لے گی آپ سمجھ لو 24 گھنٹوں میں تیلگو لینگویز میں بھی اس ٹیجر کو 1 ملین کا ویوز نہیں ملا ہے میرے بھائی یعنی کہ آکڑوں میں بات کریں تو 9,79,348 لوگوں نہیں اب تک اس ٹیجر کو تیلگو لینگویز کے مادیم سے دیکھا ہے اور اگر ہم نے لائک والے سیکشن کی بات کریں تو بھائی 63,000 لوگوں نہیں اپنے لائک کے مادیم سے تیلگو والے ٹیجر کو سپورٹ کیا ہے اور اگر ہم نے کمنٹ کے بات کرے تو بھائی یہاں بھی آکڑا 2317 کا ہے یعنی کہ بھائی ہندی لینگویز میں بھی اس ٹیجر کو اچھا سپورٹ نہیں ملا اس کے بعد تمیل اور تیلگو میں تو بھائی یہ ٹیجر جو ہے ابھی تک لوگوں کے دل و دماغ پر اپنا بھیر بنانے میں ناکامیار ثابت ہوئی ہے یعنی کہ بھائی سچائی یہی ہے کہ کنگ خان نے فیلم تو اچھی بنائی ہے اس فیلم کے میکروں نے اس فیلم میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی ہے ٹیجر میں ایسا کوئی بھی پوائنٹ نہیں ہے ایسا کوئی بھی پارٹ نہیں ہے جس کو دیکھنے کے بعد ہم یہ بات کہیں کہ بھائی یہ پارٹ اس فیلم کا بہت ہی کمزور نظر آ رہا ہے یعنی کہ بھائی ہر ایک فریم ہر ایک سیکوئنس ہر ایک درش اس فیلم کا اتنا زبردست نظر آ رہا ہے اس ٹیجر کے مادم سے جس کو دیکھنے کے بعد ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ فیلم میں کسی ہوئی سپائی تھریلر مووی ہوگی جو کہ بھی آپ کو زبردست ڈراما کے ساتھ میں زبردست ایکسپیرنس دے گی ایکشن والا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس ٹیجر کو سپورٹ نہیں مل رہا ہے میرے بھائی تو آپ اپنے کمیٹ کے مادم سے بھی تو پردائی گا کہ بھائی جھوٹ تو میں بولو گا نہیں کیونکہ بھی آگر میں بول دوں کہ 78 ملین ویوز کچھ لوگ تھمنیل کے اوپر لگ رہے ہیں کہ 78 ملین ویوز کوئی لگ رہا 35 ملین ویوز کوئی لگ رہا 34 ملین ویوز بھائی ایسا تو نہیں ہے ابھی تک تو یہ فیلم جو ہے مشکل سے مشکل بھائیہ 20 ملین کا آنکڑا چھوٹی بھی نظر آ رہی ہے تین لینگوزوں کے مادم سے جوگویہ ایک چھوکھانی والا بھی آکڑا ہے اس فیلم کے ٹیجر کے لیے تو دوستو آپ اپنے کمیٹ کے مادم سے ضرور پتائیے گا کہ بھی آئی اس فیلم کو اس طرح کا جو سپورٹ مل رہا اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو گھپرات نہیں ہو رہی کہیں یہ فیلم بھی آڈینس کے دوارہ ناکار نہ دی جائے میرے بھائی کہ بھی آئی اس وقت بولی ووڈ کے فیلموں کے لیے بولی ووڈ کے مارکٹ میں ہی موسم جو ہے نا بھی یہ پوری طرح سے بیڑا ہوا ہے تو بولی ووڈ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل یعنی کے بار انجیکشن کو لیکن سکرائب کرنا نہ بھولی گا اور ہماری اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے بلیکن کو جان روائیے گا